اسلام علیکم فینس ویلکم ٹو می چینل پاکستانی کیچن میں ہوں فاطمہ اور میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں بہت مزیدار ریسیپی جو منٹو میں بننے والی ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے ریسیپی ابھی تک ٹرائی نہیں کی ہوگی تو اب ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیے وغیر سب سے پہلے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ نے انگریڈینٹس بتاؤں گے کہ انگریڈینٹس میں ہمیں کیا لینا ہے ہاف میں نے بن گھو بھی لی ہے دو میں نے گاجرے لی ہے اور دو ہی میں نے کھیڑے لیے ہیں اور دو ہی میں نے ٹیماتر لیے ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے میدہ ایک پیالی میں نے مایونیز کے لیے ہے چار ٹیبل سپون میں نے دہی کے لیے ہے اور ایک ہی پیالی میں نے ٹیماتر کیچپ کے لیے ہے ایک ٹیبل سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بیکنگ پاودر ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میں نے میدہ لیا ہے وہ چار سو گرام لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا مکسٹر ریڈی کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں باول چاہیے اور اس میں ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ایک چوبڈ آنین لیا ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں اور جو مایونیز لی تھی وہ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پہ نمک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ ہم لائٹ نمک کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اپنی ویجیٹیبلز کو مکس کر لوں گی اور ان کو سائٹ پہ رکھ دوں گی مکس کر کے نیکس ٹیپ پہ چلتی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک باول اس میں میں نے میدہ ڈال لیا ہے اور جو میں نے یہاں پہ بیکنگ پاورڈر لیا تھا وہ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں ایک چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں میں نے جو چار ٹیبل سپون دہی لی تھی وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس کو میں سپون سے اچھے سے مکس کر لوں گی اور میں نے آپ کو ایک بات یہ بتانی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بیکنگ سوڈا ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نہیں لیا کیونکہ میرے پاس نہیں تھا تو اس کی جگہ میں نے جو ہے ڈبل کونٹیٹی میں نے بیکنگ پاورڈر کی ایڈ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ ہاف افٹے اینٹی سپون جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی لے لیا ہے اور پانی ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ڈو بنانا ہے ڈو آپ نے بلکل ویسی ہی گوننی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں آٹا گونتے ہیں نہ ہی بہت زیادہ سکت گوننے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایک ٹیبا سپون آئل یوز کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آئل کو ڈو جو ہے وہ ہم نے بلکل فلفی سے بنانی ہے سوفٹ بنانی ہے تاکہ جو ہماری بند سے ہیں وہ اچھے ریڈی ہو جائیں تو میں آپ لوگوں کو اس کو اچھے سے مکس کر کے آئل کو جو ہے اچھے سے مکس کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے مکس ڈو کو میں نے پورشنز میں دیوائر کر لیا ہے نائف سے اور یہاں پہ جو پیڑا ہے وہ میں نے نہ بہت بڑا لیا ہے نہ ہی بہت چھوٹا لیا ہے کیونکہ ہمیں نورمل سائز کے جو ہیں بنز بنانے ہیں تو میں ان کو اچھے سے بیل کے دکھاتی ہوں تو یہ سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی آپ لوگوں نے اس کو بیلنا ہے یہاں میں نے اپنا توا پری ہٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں اپنے بنز ریڈی کروں گی تو سب سے پہلے میں ایک سائیڈ سے اس کو دو منٹ کے لیے لائٹ براؤن کروں گی پکاؤں گی اچھے سے تاکہ جو ہماری بنز ہیں وہ کچھے نہ رہ جائیں اور پھر دوسری سائیڈ سے اس کو دو منٹ کے لیے پکاؤں گی اور پھر میں گھی اپلائے کروں گی گھی میں نے بعد میں اس لیے اپلائے کیا ہے اگر میں پہلے اپلائی کر لیتی تو ہماری بنز جو ہیں وہ کچھے رہ سکتے تھے تو اس لیے میں بعد میں اپلائی کروں گی اور آپ لوگ بھی ایسی ہی کیجئے گا تو بنز ہماری تقریباً ریڈی ہیں اور باقی کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ تھوڑے سے پھول چکی ہیں کیونکہ میں نے اس میں بیکنگ پاودر ڈالا تھا اس کی وجہ سے یہ پھول چکی ہیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ پک چکا ہے اندر سے اب سب سے پہلے ہم نے ایک بن لے لینا ہے اس کے اوپر کیچپ لگا لینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد میں دوسرا جو ہے وہ بھی لے لوں گی بن اور اس کو بھی کیچپ لگاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہم نے مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی جیسے ہم لوگ برگر بناتے ہیں یہ بھی بلکل ویسے ہی برگر ہے لیکن سٹائل چینج ہے تو جو دوسری سائٹ کا ہے وہ بھی میں اسی طرح سے کیچپ لگا کر اچھے سے ریڈی کر لوں گی اور پھر میں ان دونوں کو کور کر دوں گی جیسے ہم برگر بناتے ہیں اسی طرح سے یہ اس کی اوپر میں رکھ دوں گی اور ہمارا مزیدار برگر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ایک نئے سٹائل میں ہمارا برگر بن کے ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نئے آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا اور اس کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ ٹرائے کر سکیں اس کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر کے مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پر کوئی کوسٹن ہو تب بھی آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں آنے والی ویڈیو تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی